ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے صلات و سلام سید الاولین والآخیرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لئے قبل احتنام دوستو حضورو نوجوان بھائیو بھائیو ہمارے مسلمان معاشرے میں خاصی جہالت ہے نیام بیوی کے آپس کے معاملات کو سلجھانے کے بارے رشتہ دیکھنے کے بارے بھی ہمیں شریع احکام معلوم نہیں ہیں کہ جو رشتہ ہے جو شادی ہے یہ انسان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ دینی معاملہ ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی مکان ہے میں نے اس میں اپنے لئے زندگی میں نے گزارنی ہے تو جیسے چاہے گا بنائے گا لیکن اگر اسے تھوڑی بہت یہ بھی معلوم ہوگا کہ شریعت کے بھی کچھ تقاضے ہیں تو کچھ نہ کچھ شریعت کا بھی لحاظ کر لے گا جبکہ مکان بنانا خالص انسان کی ذاتی ضرورت ہے یہ کلیت انشاری معاملہ نہیں ہے اس میں اسے ازادی ہے کہ اپنے لئے بنائے بس فضول خرچی نہ کریں لیکن شادی نکاح یہ خالص دینی معاملہ ہے اس میں دس فیصد بھی اپنی مرضی کو دخل نہیں ہے کہ میری جونکے مرضی نکاح کی عمر ہو گئی کرنا ہے حضور کا حکم ہے رشتہ دیکھنے کا جو طریقہ ہے خالص شریع معلومات موجود ہیں پھر دوسرے جو مذاہب ہیں غیر مسلم ہیں وہ بھی شادیاں کرتے ہیں وہ بھی رشتے دیکھتے ہیں ان میں اور مسلمانوں میں فرق ہے ہمارے ہاں بنیاد کی اندر غلطی ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں بردے صغیر میں عموماً علماء کی فیملیوں کو آپ نکال کے عامت الناس کو دیکھیں علماء کتنے ہیں اگر لاکھ بندہ بیٹھا ہے تو اس میں دین کی سمجھ رکھنے والے ایک دو ہوتے زیادہ تار جنہیں پوری گہری سمجھ ہے وہ ایک دو بھی نہیں ہوتے باقی سارے ہیں مسلمان لیکن رشتہ کرنے میں سو فیصد خالص اپنی مرضی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر کا میٹر ہے ہمارا ذاتی مسئلہ ہے ہماری جو بڑی عورتیں ہیں بزرگ عورتیں ہیں جو مائیں ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق اپنے پوتے کے لیے یا دوتے کے لیے ایک خاص ذہنی تصور کے مطابق رشتہ ڈھونڈ لیتی یا جس طرف ان کا دلی میں اعلان ہوتا ہے کہ میں نے یہ اپنے پوتے کے لیے پوتی لے کے آنے یا دوتے کے لیے میں نے دوتی لے کے آنے وہاں بھی شریعت دین رسول کی تعلیم ملہوز نہیں رکھی جاتی ہے عموماً انتہائی توجہ سے یہ بات سنیں رشتہ دیکھنے کون جاتا ہے عورتیں اور رشتہ کس کو دیکھے کرتی ہیں عورت کو ہمارے ہاں یہ میار ہے ہمارے برے صغیر میں کہ رشتہ عورتیں کرتی ہیں اور لڑکی کو جا کے دیکھتی ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ عرب کلچر میں اسلامی معاشرے میں رشتہ باپ اور بھائی کو دیکھ کے کیا جاتا ہے اور باپ اور بھائی سے کس کا تعلق ہوگا بند ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے کے اشارے کا آغاز کہاں سے ہوگا مرد سے قرآن مجید میں ہے قرآن مجید کے الفاظ مرد جس کے ہاتھ میں نکا کی گرا ہے وَبِيَدِهِ اُقْدَتُ النِّكَاح اُقْدَعِ نِّكَاح ہمارے ہاں تیرہ سال چودہ سال یا پندرہ سال سولہ سولہ سے اوپر ستارہ ٹھارہ انی لڑکے کو تو کچھ نہیں بتا ہوتا ماں باپ ماں کاراتی جبکہ اُقْدَعِ نِّكَاح جو ہے نِّكَاح کی جو گھرا ہے وہ کس کے ہاتھ میں شریعت تھماتی ہے جس نے نکا کرنا ہے جس نے زندگی گزارنی ہے ماں کے نکا میں نہیں آنا ہوتا اس نے یہ توجہ فرمائیے شاید جملہ حضم کرتے آپ کو تھوڑی سی دیر لگ جائے میری والدہ اگر میرا رشتہ دیکھنے گئی ہے تو بِيَدِهِ اُقْدَتُ النِّكَاح پیچھے میری مرضی ہونی چاہیے مجھے پتا ہو کہ میں نے زندگی گزارنی ہے اور فَإِن آنَسْتُ مِّنْهُمْ رُشْدًا اسلام یہ کہتا کہ بچے کے اندر وہ رشد بھرنا اسلامی رشتے کے تمام ترلوازمات اس کو سکھانا زندگی گزارنے کے کاروبار کے یہ والدین کے ذمہ ہے کہ اس لڑکے کے اندر رشد ہو اکیلا خواہش اور جذبات کی بنیاد پہ وہ اشارہ نہ کر رہا ہو کہ میرا رشتہ اس طرف کرنا جب بنیاد اتنی مضبوط ہوگی تو یہ جو ہر گھر میں مسائل بنے ہوئے ہیں یہ نہیں آئیں گے وَبِيَدِهِ اُقْدَتُ النِّكَاح اُقْدَئِ نِكَاح نِكَاح کی رسی خالصتا اس لڑکے کے ہاتھ میں ہے جس کے نکاہ میں لڑکی نے آنا ہے اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ ہم رشتہ کرتے تھے باپ اور بھائی کو دیکھ کے اور ہمارے ہاں رشتہ کرتی ہیں ہماری عورتیں ڈریکٹ لی عورت کو دیکھ بھائی سے کوئی غرض نہیں باپ سے کوئی غرض نہیں ہماری کسی گھر کی عورت کو اگلے گھر کی کوئی عورت لڑکی پسند آئی باپ اچھا تھا بھائی اچھا تھا ہماری کسی عورت کو اگلی لڑکی نہیں پسند آئی تو رشتہ ندارد یہ چل رہا ہے ہمارے 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 ہیں آپ سب جتنے بیٹھ ہیں میری ماں بہنیں بھی تشریف فرمائیں جتنی تعداد میں آپ ہیں اتنی تقریبا تعداد میں یہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہم اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی میٹر ہے جبکہ ایسا نہیں جس طرح نماز دینی شریح معاملہ ہے اس میں اپنی مرضی نہیں توجہ فرماؤ غور فرماؤ نوجوانوں ماں اور بہنوں شادی بالکل من و ان اسی طرح شریع معاملہ ہے اس میں بھی اپنی کوئی مرضی نہیں نہ نکاح اپنی مرضی سے نہ طلاق اپنی مرضی سے نکاح بھی شریعت کے مطابق اور طلاق بھی شریعت کے مطابق باپ بھائی فیصلے مرد کرتے ہیں اسی لئے جب ہمارے گھر کی خواتین جاتی ہیں تو کلابیں ملا دیتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی عورتیں جو رشتہ لے کے آتی ہیں سب سے پہلے خلاح بھی یہی ہوتی ہیں باپ نہ کلابیں ملانے میں ساتھ تھا اور نہ نفرت اور قدورت کا اظہار کرنے میں ساتھ جو لے کے آتی ہیں وہی پھر دشمنی کرتی وہی بیٹے کو بتاتی ہیں کہ یہ جو ہم لے آئے ہیں یہ تو کوئی جننی ہے وہی پھر بتاتی جو لے کے آتی ہیں بیٹے کو تو نہ کوئی اختیار ہے اسلام کا یہ بالکل مفہوم نہیں ہے کہ ماں باپ کو شریعت نے اتنے اختیار دیئے ہیں کہ اپنی مرضی سے چاہیں نکاح کرتے پھریں اپنی مرضی سے چاہیں طلاق کرتے پھریں یہ تو بیٹے کا معاملہ ہے بیٹی کی شادی بھی خالصتاں ماں باپ اپنی ذاتی مرضی سے نہیں کر سکتے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ایک لڑکی ایک جگہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی زندگی اس نے گزار نہیں باپ اسے مجبور نہیں کر سکتا ہاں یہ بھی ہے کہ جس طرف اس کا ذہن ہے اگر وہ خرابی کی طرف رشتہ جا رہا ہے تو یہاں باپ کوئی اختیار ہے کہ اس رشتے کے درمیان رکاوٹ بن جائے یہ معاملہ سمجھیں بڑا حساس مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ نوجوان الحمدللہ ہمیں سنتے اور تربیت پاتے میں ان نوجوان بہنوں کے لئے بھی جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ میڈیے پر عابطے میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ باپ اگر ماں باپ کسی رشتے کو پسند کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں تو لڑکی کمواری بھی ہو تو ماں باپ جبرن اپنی مرضی اس پہ مسلط نہیں کر سکتے اور نمبر دو اگر لڑکی کسی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتی وہاں کوئی شری خرابی ہے وہاں خواہشات ہیں جذبات ہیں دین نہیں علا طول لمبی مدت چلنے کا پروگرام نہیں وقتی جذبات ہیں جذبات نے انگڑائی لی ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں باپ کو بھی شری طور پہ اللہ اور اس کا رسول اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس نکاح کے درمیان رکاوٹ ڈالے یہ گھر کا معاملہ ہے باپ بیٹی کو رازی کرے بیٹی باپ کو رازی کرے گھر کے اندر دل ایک ہو جائے مشورہ ہو جائے اور مشورہ ہونے کے بعد اگر باپ سختی کرتا ہے بیٹی پسند نہیں کرتی تو بیٹی رسول کی بارگاہ میں آئی کہا حضور میرے والد نے جس جگہ میرا نکاح کیا مجھے پسند نہیں میں نے پہلے بتا دیا تھا فرمایا تجھے اللہ اور اس کا رسول اختیار دیتا ہے اس نکاح کو فسر کر دی اور اگر بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے باپ رازی نہیں فَنِقَاحُحَا بَاطِلُن شریعت کا حکم ہے کہ نکاح باطل ہے تھی گھر کے اندر دینی معاملہ ہے اس کے بارے معلومات حاصل کر لیں یہ وقتی مجلس نہیں ہے کہ اس میں خوبصورت کپڑے پہن کے گئے کھانا کھایا اور ایک دوسرے کو بند سمر کے دکھایا واپس آ گئے یہاں پوری زندگی گزارنے کا مسئلہ ہے اور زندگی کھڑی ہے ایک لفظ بے طلاق ایک لفظ بے زندگی کھڑی ہے یوں مو سے نکلا اور زندگی زندگی کریش کر گئی کریش کر گئی زندگی تو جب اتنے نازک معاملے پر رشتہ کھڑا ہونا ہے انہیں چند لفظوں کی بنیاد ہے کہ وہ ادا ہوتے ہیں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے پہلے ہی اچھی طرح چھان پھٹک کر لی جائے باپ بیٹی ماں سارے گھر کے اندر مشورہ کریں اور بیٹی سے پوچھیں کہ بیٹی یہ رشتہ دیکھا ہے اس قسم کا لڑکا ہے یہ شرعہ ہے اس میں کوئی شرم نہیں حضور نے فرمایا اگر اسے نہ پسند ہو تو اسے اختیار ہے کہ وہ انکار کر دے سیدیس آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں میری بھی بیٹیوں ہیں میں آپ کو رسول کی بات بتا رہا ہوں اور ہم کہتے ہیں جی ساڑھے دور اتنا کڑیاں نہیں اتنا کر دیں گا سارنا بعد میں جو اجڑ کے آنا ہے بیٹی کو اختیار ہے کہ وہ نہ کر دے نمبر دو حضور نے فرمایا اگر وہ خاموش رہے تو سمجھو وہ راضی ہے سنتوہا اذن اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے وہ شرما جائے خاموش رہے تو یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ اس کی خاموشی سے یہ مطلب نہیں لینا کہ یہ راضی نہیں بلکہ یہ لینا ہے کہ وہ راضی ہے اور جو اگر طلاق ہو گئی ہے تو اسے آزادی ہے کہ وہ اپنے رشتے کے بارے خود پیغام بھیج کے معلومات لے لے یہاں کمواری بیٹی ہے پہلی شادی ہے اس کی اللہ سب کی بیٹیوں کو ایسے ہی نصیب دے کہ وہ شادی کریں تو شادی رشتے داری میں بدل جائے تعلق بنائیں تو رشتے داری میں بدل جائے اور رشتے داری دوستی میں بدل جائے اور یہ دوستی ایسی محبت میں بدلے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے ملے تو محبتوں میں اضافے ہوں یہ دینی معاملہ خالص دینی معاملہ رشتہ دیکھنے کے لیے جن عورتوں کو ہم بھیجتے ہیں ہمارے گھر کی بڑی ہیں میں بیتر زوان کے ممبر سے انہیں سلام کرتا ہوں میری کوئی ماں بہن میرے دوالے نہ ہو جائے کہ زیم اختر ہمارے دوالے ہوا ہے میری ماں بہنوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں لیکن جو رشتہ دیکھنے کا میار آپ نے بنایا ہے یہ تو جاہلیت میں بھی نہیں تھا ایسا سلوک تو کوئی دشمن کی بیٹی کو مارتے وقت بھی نہیں کرتا جو تم رشتہ دیکھتے وقت کرتی ہو جو چیزیں تم دیکھتی ہو مال دیکھتے ہیں کوئی معلوم نہیں بندے کون ہیں کلونی میں کہاں سے آکے بیٹھے ہیں کک نہیں پتا بڈاپرا ڈکٹر چھوٹا فلان ٹین گے لہذا رشتہ تھا کوئی نہیں جانتے کون ہے یہ نہ باپ سے واقفیت نہ اس کے بھائیوں سے واقفیت گھر کیسا ہے محول کیسا ہے اگر اگلا گھرانہ ہم دینی نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے ہم خود دینی ذہن رکھنے والے نہیں ہیں اگر آگے سے ہمیں دینی رشتہ نہیں چاہیے تو ہم خود دین قبول کرنے والے نہیں ہیں اگر اگلے گھر میں ہم مال دیکھ رہے ہیں تو بتا ہم رہے ہیں کہ ہم خود لالچی ہیں ہم صرف ظاہر اگر حسن کی بنیاد پر رشتہ کر رہے ہیں تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ فیملی صرف ظاہر دیکھتی ہے اندر جو مرضی گاند ہو اسے کوئی سروکار نہیں شریعت بنیادیں کلیر کرتی ہے تنکہ حلمر علی عربہ ولی حسنی 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 رشتہ کرنے کے لیے مال دیکھتے ہے ظاہر دیکھتے ہو حسن دیکھتے ہو ولدینی ہا فضفر بزات الدین لیکن غلبہ دین کو حاصل ہے کہ اس لڑکی کے پاس دین حکنے ہمارے خاندر ہمارے قریبی عزیز انتہائی قریبی خود نمازیں پڑھنے والے پردادار لیکن جب بیٹے کے شادی کا وقت آیا تو اندے ہو گئے نہ یہ دیکھا کہ عقیدہ کیا نہ یہ دیکھا کہ پردہ نہیں نہ یہ دیکھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتی حالانکہ میاں بیوی کی طلاق کی صرف ایک وجہ محدثین نے نقل کی ہے کہ صرف ایک وجہ سے جو شریعت میں کنفرم نصوص ملتی ہیں اسلاف امت سے کہ جس وجہ سے مرد کو طلاق دینے کا اختیار اور حق ہے جب بیوی نماز نہ پڑھتی ہمارے ہاں تو اس وجہ سے طلاق نہیں ہوتی اگر آپ کسی ایسے رشتے کو جانتے کہ کسی نوجوان نے اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دی ہو کہ اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی تو مجھے بتاؤ میں اس نوجوان کا مات ہوں ہم تو اپنی خواہش نہ پوری ہونے کی بنیاد پر اپنے گھر کے اندر جو کھیکن ہم نے کھلا رکھے ہیں یا ساس راضی نہیں ہے یا بہنے راضی نہیں ہے یا بڑے بھائی کی بیوی راضی نہیں ہماری تو طلاق کی بنیاد یہ جب یہ دیندار گھرانا جو میرا رشتے دار ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عظیم اختر آپ سے مخاطب ہوں جب ایک بید دین کو دیکھ رہا تھا تو یہ گویا کہ بتا رہا تھا کہ ہم مسنوعی دیندار بنے ہوئے تھے ہر خاندان کے اندر انہوں نے مسئلے بنائے ہر شادی میں انہوں نے پرابلم بنائے اہل حدیث کو پتہ نہیں کیا کہا خود بھی اہل حدیث تھے ناچ گانے کی بنیاد پہ تعلق توڑے لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو سب کچھ ہوا آ مجھے یہ بتائی یہ اگلا بندہ بے دین ہے یا ہم خود بے دین ہوگئے ہیں کس موقع پہ ہم خود بے دین ہوگئے اور دوسروں کی شادیوں پہ ہماری غیرت جاگ جاتی ہے اور ہم دین دار بن جار بن جار اور اپنے لئے ہم کہتے ہیں چلتا ہے یہ ہمارے ڈائل آگ ہیں وہ کوئی نہیں مندے خوندے چار کٹھے ہوئے فض فر بزات دین دینی معاملہ دینی معاملہ دین دیکھنا حیات دیکھنی غیر دیکھنی ہماری ماں بہنیں اگر دین دیکھنا ہے رشتہ دیکھنا ہے وہ تو مون دیکھنے سے پہلے پتا چل جاتا ہے پھر مون دیکھ کے نہ کرنے کے کیا مانے جب بھی دیکھنے آتے ہیں اسے بناو سنگھار کرنا پڑتا ہے اور اندر اس کا عزیت سے گزر رہا ہوتا ہے چونکہ وہ پہلے بھی اس مہینے میں دو تین بار بناو سنگھار کر کے نہ کروا چکی ہوتی انتقام کی آگی یہ برے صغیر کا ہمارا کلچر جو اس لڑکی کے دل میں بھر دیتا ہے وہ پھر بیٹی کے خیالات لے کے گھر میں نہیں آتی چونکہ جن بنیادوں پہ اسے لائے جاتا ہے کہ تیرے سے ہمیں کوئی وفا نہیں تیرا رشتہ تیری چمڑی کو دے کے ہم لے کے آئے اسے کنفرم کروایا جاتا ہے اس کا کنسپٹ کلیر کروا جاتا ہے مت سمجھنا کہ بیٹی بن کیا رہی جس باپ کی وہ بیٹی ہے اس باپ پہ کیا گزرتی کہ ہر مہینے اس کی بیٹی بنا اور سنگھار کر کے بیچاری بیچتی ہے اور یہ ہماری گھر کی عورتیں ہماری مہین بہنے جاتی ہیں اور کیڑے نکال کے آتی یہ نفسیاتی جو مریض بنائے جا رہے ہیں یہ جو باپوں کے سر میں کھی ڈالی جا رہی ہے آپ مجھے بتائیے یہ عورتیں ڈالتی ہیں یا ہم مرد ڈالتے ہیں ایک شریف زادی ایک گھر کی لڑکی جسے باہر کا کچھ نہ آتا ہو وہ دنیا جہاں کہ علوم و فنون رکھنے والی بزار کی نہیں یہ سادگی فض فر بی ذات الدین یہ دین کی رنگت یہ دین کا کلچر یہ دین یہ تحذیب یہ تمدن اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ پورا خاندانی کٹھا ہو کے جائے اور جا کے چائے شائے پی کے لنگر شنگر کھا کے باپ کے سر میں مٹی اور کھیر ڈال کے آجائے یہ دین معاملہ ایسی تمام میں بہنیں اللہ کی قسم مجرم ہے جو رشتہ دیکھنے کے نام پہ باپ کو شرمندہ کر کے آتی ہے کوئی اسلامی کلچر نہیں خاندان فیملی کا پتہ نہیں ہوتا بندے کیسے اگر آپ کا باپ سے تعلق ہے کہ باپ اچھا ہے بھائی سے تعلق ہے کہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں تو کیا ان کے ہاتھ سے گئی بیٹی نے کھائی ہے تو رنگ کوئی نہیں چڑھا ایک شریف باپ کو تم مارکیٹ میں جانتے ہو اور اس کی بیٹی کا دیکھنے کے لئے رشتہ اختیار ہم ان عورتوں کو دیتے ہیں جو اسلام کی علی بے پریشانی میں پہلے اگلے کی زندگی دوزخ بنا دیتی ہیں اور اس کے بعد بیٹے کی زندگی دوزخ بنا دیتی نکاح کر لیا اور جرم کر لیا اس نے اپنے ہاتھوں سے لے کے برداشت نہیں ہے یہ مام بوائے ہونا چاہیے یہ ماں کی جیب میں ہونا چاہیے آنڈی نے پتہ نہیں کی پڑھ لیا کی کر لیا دشمنی شروع اور یہ جو دسکے کا معاملہ ہوا میڈی پر وائرل ہے اسی بنیاد سے ہم نے بریفنگ دینا ضروری سمجھ آج کے جمعہ میں خالہ تھی سگی یہ صغرہ بی بی وزارہ لڑکی کو رشتے میں لے کے آئی اپنے کلچر میں بی وی کہتی مجھے سوٹ چاہیے منڈان دا امی نو پوچ عجی معاملہ گیا وہ کہتی میں نے اپنے ابو سے ملنے جانا ہے یہ فرما برداری ہے یہ بدماشی کر کے ماں کو آگے کر دیتے خود نظریں چوراتے ہیں اور ماں کا سہار لے نکاح رشتہ دیکھنے سے پہلے بھی گرہ تیرے ہاتھ میں اب بھی تیرے ہاتھ تمام کائنات کے علماء کا اتفاق ہے کہ رشتہ ہو جانے کے بعد بیوی اپنے باپ کی فرما برداری میں جائے گی یا خامد کی فرما برداری میں روح زمین کے علماء کا اتفاق ہے کہ عورت اپنے خامد کی فرما برداری میں جائے زاتی باپ کی فرما برداری میں سبحان اللہ وَبِيَدِهِ ایک طرف زاتی باپ ہے لڑکی کا زاتی باپ ہے ایک طرف ہے اس کے باپ کا باپ خسر یا ہمارے ہاں سسر کہتے خسر یا سسر ایک طرف اس لڑکی کی ذاتی ماں کہ جس ماں کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نماز میں آواز مارے تو یہ توڑ کے کہے مسئلہ سمجھا رہا ہے ایک طرف ہے اس کی ذاتی ماں سگی ایک طرف اس کا سغا باپ اور ایک طرف اس کا خامد دونوں کی بات آپس میں ٹکر آ گئی مسئلہ ایک تیسری شادی ہے لڑکی کا باپ کہتا باپ دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ خامد کی اطاعت لیکن خامد اللہ نے حقیقی باپ کی اطاعت سے نکال کے اس کی اطاعت میں دے دی ہے اور خامد کہتا ہے کہ نہیں تو میری امینو پچھڑ تو میری امینو نا کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو آنکھوں نہیں ہوں تی میں تاں ہوں تاں دے پینڈ جلے چلا میں بھی یہی رہتا ہوں وہاں دی یہ کہ میں جانا اپنا بڑ دے پائی ہو نا اللہ نے رحمت کی تی میں اپنے خامد دن میاں سام میں ہوں وہاں نا امی دی امی یہ فرما پڑا نہیں یہ ہمتنا پانا ہے یہ فرما پڑا نہیں میں ایک لگتا تھا دیسی کی ہلا کے آیا ہے مونچوں اس کا باب نیجے بیٹھا تھا سٹیج کے میں خطبہ پڑھیا میں میں باب نسیمنٹ کی جو کے بعد میں مسائل مسائل اور میں نے خطبہ پڑھ کے اسے پوچھا قبول ہے کہیں ابو جی وہ میں کہا اببا ہاں کہا دن دن نکام وہاں انہوں یاں اے تو ہو نہیں ابو جی نکام تیرا منگنی تیری دن تیرے پڑے برات تیری چڑی مچھا نو باٹ تیر تون لائیا قبول میں تینو کچھ ہے ابو جی میں صدا ہو گیا اسے اللہ تعالی منو معافر میں گرم ہو گیا میں تیرے پتہ ہی نہیں دین دا پتہ ہی نہیں شریکت دا پتہ ہی نہیں تو ہاں کرنی جی تیرے ابو پہنچ کے ہاں کرنی دے لیند کی آئے تھے بارال تو میں میں ہوتے ہوگی دو چار سار نام برکر نالے کھڑے ہو گئے بارال اللہ تعالی معافرمائے جو بھی ہوا پتہ نہیں کیا ہوا بعد میں تو آگے ہوا یہ حال اس موقع پہ بیٹے بتاتے ہیں حاکمہر کی ابو جی کارزے کیلئر کر کے جاؤ بہی بیوی کہتی میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانا یہ کہتا ہے امی سے پوچھو کس نے یہ کہا کہ ماں باپ کی فرما برداری کہ اللہ تعالی نے بیویوں کے بارے فرمایا کہ تمہارے دل کے اندر ہم نے بھوک رکھی ہے اس بھوک کو پورا کرنے کا انتظام ہم نے تمہاری بیوی کی شکل میں کی ہے قرآن امجید کی آیت سنو ربکم اللہ خلق من نفس واحد وخلق من زوجہ وبد من رجال کسیر ونساء خلق من زوجہ اللہ نے مرد سے عورت کو نکال اور وہ عورت جب ملی تو یہ مرد مکمل ہوا اس کے جسم کا حصہ ایک دوسرے کا لباس یہ ایک دوسرے کا پردہ یہ ایک دوسرے کی عزت یہ کائنات میں زندگی چلانے کے لئے گاڑی کے دو پئی یہ اور یہ کہتا ہے امی جی وہ کہتی ہے کہ میں نے جانا ہے میں نے عید آگئی کپڑے بنانے کہتا امی جی اور یہ کلچر میاں اور بیوی کی واہمی محبت کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ نو نو بچے ہو جاتے ہیں تو دونوں جی کہتے پائے جاتے ہیں کہ پیار نہیں ملے سچا چار پائی پیٹھیں دیتے دونوں میاں بیوی ہیں وہ باپی انہیں آپ نہیں بیٹھے ہو کہیں ساڑھے 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 اخلاقی طور پہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ان پہ فرض ہے وہ جس طریقے سے بھی کر سکیں لگ رہ کے کر سکیں کریں لیکن کہتے ہیں باپ کے کہنے پہ طلاق دینی چاہیے اس عمر رضی اللہ انہوں نے کہا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں کو کہ بیوی کو طلاق اللہ کے بندوں وہ حضرت عمر تھے تم کون ہو تم حضرت مرو وہ تو وہ تھے کہ ان کے سوچنے پہ آسمان سے قرآن آجاتا تھا تم وہ ہو حضور علی اسلام نے فرمایا تھا عمر جب بدر میں یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تمام قیدیوں کی گردن سرطن سے جدا کر دیے جائیں اور میرے رشتہ دار میرے سرطن دیے جائیں میں ان کا سروطاروں کے رسول کی مخالفت کس طرح کی تاکہ آئندہ عرب کلچر میں کسی کو رسول کے سامنے کھڑا ہونے کی کسی قسم کی کوئی پہنچ نہ ہو لیکن حضور نے فدیہ لیا سورہ انفال میں ہے کہ اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا اللہ کو وہ فیصلہ پسند تھا جو عمر کا فیصلہ تھا اور حضور کا ارشاد ہے اگر فیصلے کی ناراضی پہ اللہ کا عذاب آتا تو اس سر زمین پہ عمر کے سوا کوئی نہ بچتا عمر تو وہ ہیں کہ جن کی زبان پہ رب نے حق حق جاری فرما ہے عمر تو وہ ہیں کہ تواف کے دوران کہہ رہے ہیں حضور جی چاہتا ہے یہاں مسلح بچھا آجائے صحابہ اکرام تماتے چند قدم اٹھے تھے کہ وحی آئی اتخاذ مم مقام ابراہیم مسلح عمر فاروق کہتے ہیں یہ ہمارے اکثر بزرگوں کو ایس گلدہ بڑا پتہ اور مولویوں کا اپنی مرضی کا کلیپ بھی مر جاتا بیجنے کے لئے آج مولوی صاحب کی آن ہی پیجنا کسے اے میرے عزیزوں میرے دوستوں صحابی نے خواب دیکھا فرمایا میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے ترازو اترا کونسیپٹ کلیر کرو میں تو کیا ترازو اترا ایک پلڑے میں امام کائنات کو بٹھا کے دس بندے بٹھائے گئے ترازو اٹھایا حضور کا پلڑا بندے بڑھتے گئے لاکھوں تک تعداد پہنچی حضور کا پلڑا پیچھے سے ایک فریشتے نے آواز دی یہ تو کائنات تی امام ہے جن کی علام ابو بکر کو بٹھا رضی کے بعد تمام کائنات کے انسانوں میں آدم علی اسلام سلے کے آخر انسان تک افضل ترین ذات ابو صدیق کی رضی اللہ صحابی فرماتے ہیں ابو صدیق رضی اللہ تعالی ہو جب عزت بقار احترام میں بھاری نکلے تو فریشتے نے پیچھے سے آواز دی ذرا ان کو اتار کے عمر کو بٹھا دی یہ کہتے جی عمر فاروق کے کہنے پہ پیٹن اطلاق دی تم عمر فاروق ہو صحابی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بتا رہے ہیں اور حضور کی آنکھیں بہتے ہیں حضور لاکھ بندہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے مقابلے پلڑے میں بٹھایا گیا کہ چند لاکھ بٹھائے گئے پیچھے سے فرشتے دوسرے نے کہا کہ یہ تو چند لاکھ ہیں اس طرازو میں کائنات بٹھا کے تو عمر پھر بھی بھاری ساری کائنات سے بھاری انبیاء کے بعد ساری کائنات سے بھاری اور تُو کہتا کہ عمر نے اپنے ساری زندگی کے لیے آج بہتری زمان میں تیرا کونسپٹ کلیر ہو گیا کہ باپ تو تُو ہے لیکن عمر تُو عمر نہیں وہ عمر تھا جنہوں نے کہا تھا بیٹے کو کہ بیٹے طلاق دے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آکے حضور سے کہا تھا حضور میرے والد کہہ رہے فرمائے تیرا والد عمر ہے تجھے معلوم ہے کہ کون ہے تجھے کہا کس نے اگر تجھے عمر نے کہا ہے تو طلاق دے ہمارے میاں چندوں میں مولوی صاحب کین لگے باپ تے طلاق دے دینی چاہی دی جنہیں مونڈے مولوی صاحب دوالے ہو گئے میں عمرے اگلے جمعے میں آگیا الحمدلللہ اللہ کا شکر ہوا چودہ سال ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے چودہ سال کبھی جذبات کی نظر ہو کے کوئی ایسا نوجوانوں کو فیصلہ نہیں دیا جس پہ کبھی انہیں شرمندگی ہوئی ہو یا مجھ فقیر کو کبھی شرمندگی ہوئی یہ کس کی تفیق سے ہوتا ہے باپ بننا عمر بننے کی کوشش نہ کرنا یہ نوٹ کر تم تو لاکھ دو لاکھ ہی بات کر رہے ہو کائنات اٹھا کے رکھو تو وہ عمر کا مقابلہ نہیں حضور نے فرمایا تھا کہ عمر سوچتا زمین پہ ہے تائید آسمانوں پہ ہوتی ہے جبریل قرآن لے آتے سگدائے کائنات میری آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی یہ جو لفظیں ہیں سورہ نور میں جب حضور نے اوروں سے بھی مشورہ مانگا صحابہ اکرام سے لیا تو یہ مشورہ بھی ہے حضور آپ کو کون سا کمی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو حضور نے تنہائی میں بھلایا فرمایا عمر عائشہ پہ الزام لگ گیا مشورہ دی تو حضور نے پوچھا تھا حضور یہ رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے اللہ کی مرضی کیا فرمایا حضور یہ آپ نے اپنی مرضی سے بھی کیا ہوتا تو آپ کی یہ بڑا بہتان ہے ادھر سے عمر کے یہ جملے تھے پھر قرآن آگیا سورہ نور میں یہ سبحان کہا بہتان و ناظیم یہاں کہتے ہیں جی امی نہیں راضی اب نہیں راضی اب کو چائے نہیں دیتی تھی یہ پچھرے دنوں یہاں طلاق ہوئی کہ اب سویرے سویرے کو باس نکل دی سی فجروں پہلے تھی انہیں مونڈا بیا تھا کہ میں چادہ کپ دیا کرے یعنی چادہ کپ مقصد دے نکاد شریف نے کوئی نہیں رسول نے کس لیے کہا کوئی پتہ نہیں یہ پتہ ہے کہ فجروں پہلوں میں وہ چاہ کا کپ نہ ملا پہلی رات ہی ایسا زلیل اور رسوا کر دیتے ہیں کہ میہ بیوی کے دل میں انتقام کی آگ بھر جاتی اور وہ انتقام یہ جو دسکے میں ہوا اس شکل میں کبھی سامنے آتا ہے کبھی بہو ظلم کرتی اور کبھی آپ کو معلوم ہوگا یہ صغرہ بیوی کا جو واقعہ دسکے میں ہوا میری ماں بہنے بہنے تھا وہ پاکستان میں آئی تو ملنے گئی احساس سے تو انہوں نے اسے مار دیا مار کے بھی دل نہیں بھرا پھر اس کے دو ٹوٹے کیے دو ٹوٹے کر کے لگ لگ پیس کر کے ایک حصے کے پیس گندے نالے میں پھینکے اور دوسرے حصے کے پیس کہیں اور پھینکے اور جو سر تھا کہ شناخت نہ ہو جائے اسے چلے پہ راکے جلا دیا وہ لڑکا سعودیہ سے آیا اور اس نے آکے وہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تمام میڈیے پہ اصل انٹرویو آگئے ان کے وہ ٹکڑے اٹھا رہا ہے اور چوم رہا ہے اس حد تک انتقام یارو یہ ممبر محراب اور مسجد سے عورتوں کو دور رکھنے کی سزا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی ماں بہنوں کو یہاں بہت رضوان ملاتے ہیں میں انہیں اسلام پیش کرتا ہوں اللہ ہماری یہ رہنمائی آپ کی زندگی کے نکھرنے کا ذریعہ بنی مسجد خیر ممبر خیر دین خیر میری ماں بہنیں کثیر تعداد میں آ رہی ہیں آپ گواہ ہیں سارے اس بات پہ کہ تربیت ہو رہی ہے اور تبدیلی آ رہی اللہ کے وضل سے یہ جو ہمارے یہاں 60-65 بچے پڑھتے ہیں یہاں جمعے سے عورتوں نے ذہن بنائے ہیں اور بچے دین کے لئے دیئے ہیں کچھ ایسے گھروں کے بھی بچے ہیں جنہوں نے کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ نے سختی سے رکا ہے کہ مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو منع کرنا یہ تمہیں میں منع کر رہا ہوں خبردار اگر مسجد میں عورتیں آتی ہیں اور تم ان کو روکتے ہو ہمارے ہاں رشتے کی بنیادیں رشتہ دیکھنے کے معاملات یہ کلیر نہیں اور میاں بیوی کے تعلقات دے کے غیرت جاگ جاتی نندوں کی ساس کی اس قسم کے جملے بولتی ہیں حالانکہ کسی کی پرائی ویسی میں جھانک نا یا بیٹے کا اپنے راز کی نہیں اندر کی لڑائی کو ماں سے باپ سے شیئر کرنا اسے جرم قرار دیا گیا اور اگر ماں باپ بیوی کے بارے بھرتے ہیں اس کے کانوں وہ تو اسے بھی حرام قرار دیا گیا رسول گرامی علی اسلام کا ارشاد ہے کہ جو بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتا اور ان کے کان لنے والا یا کوئی قریبی رشتہ دار کی شکل میں ہو جس بھی قسم کی ہے بیوی بنیادیں شریح ہوں نوٹ فرمائیے توجہ فرمائیے جب ہم خود رشتہ دیکھتے وقت دین نہیں دیکھتے تو طلاق تو اس وجہ سے نہیں دیں گے دین تو ہم نے دیکھا نہیں تھا اس کا مطلب طلاق بھی کسی ذاتی یار اپنی ذات کے لیے کسی کا گھر توڑ دینا گھر اجار دینا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کی جرم پہ ہوتی اس کے چیلے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شرک کروا دیا وہ کہتے ہیں یہ کر دیا کہتے ہیں روٹین کی بات کافر کر چڑے نے آندھا روٹین کی بات ہے وہ چیلے اپنی ساری باتیں بتاتے ہیں یہ کی شیطان ہو نہیں خوش یہ آپ نے حدیث سنی وہ کب خوش ہوتا ہے جب ایک چیلہ کہتا ہے کہ بیوی آ پچ لڑا آئیں آندھا بلے کمال کر دی اخیر کر دی کی دے ذریعے لڑا آکھے آکھے داست ہے کہ آئدھ آئدھ دی بھوک ماری یو سفی صدور اناس میں آئدھ دی آئے سمجھو چیلے سمجھو راہ سمجھو راستہ سمجھو تو پھر وہ اس کو شاباس دیتا ہے اور تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے جب کہ اس کے تخت پہ بیٹھنے کی کسی کو جرت اتنا عزیز ہے اسے میان بیوی کو آپس میں یہ ساڑھے تھے کہ تھلے لگ گئے ہیں تو کانا ہیں یہ تا بول لائی نہیں سیر سیٹ گئے جب تا چار پانچ گالا نہ کر دو چار ماشاء اللہ منڈا بڑا فرما بردار میں تھوڑا جان آنکھ انہیں کہ امی تو بجا دے اور امی کہ رہی کہ میرے پوت اللہ دی رام مت اترے گی یہ لانت پڑے گی یہ حدیث میں ہے خب بھائی مران زوجی یا ناجائز کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہو اور اسے ماں کی فرما برداری کا نام یہ مسئلہ ہے میرے نوجوانوں یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں بیوی کے پیچھے لگ کے ماں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا جاتا ہے اور ماں کے پیچھے لگ کے دونوں برے ہیں یہی تو امتحان ہے اس میں جو پاس ہو گیا وہ پاس کانوں کے کچھے نہیں بنتے بھئی یہ کہتے ہیں نا ہمارے حساس بتاہ کرتے ہیں دو کان اس لئے نہیں کہ کوش گلہ ایتھوں سنکے ایتھوں کٹ دائی دیا ایتھوں سنکے ایتھوں میری تو تمہید ہی کافی لمبی ہو گئی پچھلے ہفتے جب سے میرا ذہن بنا تب سے میں پڑھ رہا ہوں نکاح پہ طلاق پہ قرآن مجید کی آیات بیانات بیویوں پہ الزام بھی لگا دیتے ہو تحقیق نہیں کرتے اس حد تک چلے جاتے ہو دل میں یہ ہوتا مان دی تلا طلاق دے تیرا نمہ کر دنے وَكَيْفَتَ خُزُونَهُ یہ کس طرح کر لیتے ہو وَقَدْ أَفْزَ بَعْزُكُمْ إِلَا بَعْزَ جبکہ تم دونوں ایک بستر پہ لیٹ چکے ہو کس طرح یہ کر لیتے ہو افضا یہ لفظ اگر میں یہاں کھول کے بیان کروں تو آپ شریعت کو نہ جاننے کی وجہ سے سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہو رہی ہیں افضا تم گھل مل چکے ہو تم ایک وجود کی طرح خلوت میں راتیں گزار تو کس طرح کر لیتے ہو اور پھر الزام لگا کے اس سے پیسے مانگتے ہو اس کا حق مہر دبا لیتے ہو اس کا سمان توڑ دیتے ہو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ کس طرح کر لیتے ہو کس حد تک چلے جاتے ہو جب کہ جب تم لے کے آتے ہو تو لفظ قبول میں یہ وعدہ کر کے آتے ہو کہ تجھے بسانے کا ذمہ میرے ذمہ بڑے پکے پیری لے کے آتے ہو قرآن بندیاں دی اور پھر کس طرح اس حد تک چلے جاتے ہو وہ ساس کس تھی اجڑی ہوئی ہے لانتے پڑھ رہی پھٹکاریں پڑھ رہی ہیں کس طرح کس طرح اس حد تک چلے جاتے ہو کیا تم نے انہیں اچھے طریقے سے رکھنے کے کوئی لواز مات بھی اپنائے تھے کیا تم نے انہیں اچھی زندگی دی تھی واشی روح یا آنیا ماتے سے پرد کرتا صویرے نکڑ گئے رات انہوں کارا ہے روٹی ماں ناشتہ ماں ذمہ داری تیری اور اگر ایک چیز بچہ لے آئے لکو لکو چیزیں لے آئے بڑی لی لکو لکو چیزیں لے آئے ایسا بلیک میلی اور ایسا ایموشنل بلیک میلی توجہ بات مکمل ہونہ فاسا انتکرا ہو شیئن واجا واجا جعل اللہ فیہی خیرا کسیرا اگر تمہیں کوئی ذاتی ناگواری ہے ان سے شری کوئی خرابی نہیں شری اہمیں کانپار دیتے ہیں نہیں تے دیل تانگ پہنڈ لاب پہ آئے انہوں بڑی آن بیوی آن تو تو سبر کر کے اس کو تم اچھی زندگی دے کے دیکھو واجا جعل اللہ فیہی خیرا کسیرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ خیر کسیر عطا کر دے یا امی جی امی جی میں کہے گی اللہ اندھ بیوی اچھا سلوک کریں گا تے خیر کسیر کیا اور یہ اندھ جی امی جی کہنے واجا جعل اللہ فیہی خیرا کسیرا نکرا ہے خیرا بھی پھر خیرا نکرا نہیں پھر کسیرا پھر نکرا پھر اکیلا یہ نہیں کہ خیر ہو جائے گی بلکہ لفظ اللہ ہے لفظ اللہ ہی نہیں بلکہ جالا یا جالو ہوگا کنفرم ہے ہواہی بات نہیں صرف خوش خبری نہیں کہ پیدا ہونے میں ہو یا نا نا واجا اللہ فیہی خیرا کسیرا اگر تم اسے ناغوار سمجھ رہے ہو اور زہر لگ رہی ہے اس میں شری کوئی عذر اور قصور نہیں ہے دائیں بائیں شائیں کیا بات نہ سنن کے اندر سے پار گئے ہو یہ زہر نکال کے تو دیکھو تمہیں خیر کسیرا آتا کریں یہ خیر کسیر کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو اللہ نے اس بیوی میں رکھی ہے جس بیوی کو بندہ ناغوار محسوس کر رہا ہے اور اگر یہ ناغواری محبت میں بدل جائے کیا خیریں اترے گی میں آپ اندازہ لگا سکتے ٹیم پورا ہو گیا بلکہ اوپر ہو گئے دس منٹ مجھے ایک بات بتائیے یہاں ہمارا جمعہ الحمدللہ ایک تربیتی کلاس کا دوب اور منظر اختیار کر چکا ہے اس پہ ہم اللہ کا شکریہ دا کرتے ہیں سارے مجھے یہ مشورہ دیں کہ یہ جو باتیں میں نے چھیڑی ہیں یہ کتنی ضروری اس پہ بات چلنی چاہیے یہ جس طرح میں کرید رہا ہوں اور معاشرہ جس طرف جا رہا ہے شاید تیزاب سے غسل دینے کی ضرورت پڑ جائے اتنا زہر بھرا گیا زندگیاں وبال بن رہی ہیں عذاب بن رہی ہیں میرے نوجوانوں میرے ساتھ وعدہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو میری ماں بہنوں یہ سوچ سمجھ کے جاؤ اللہ نے خیر تیرے بیٹے میں نہیں تیرے بیٹے کی بیوی میں رکھی اور خیر تجھے تب ملنے ہے جب تیرے بیٹے کا تیری بیوی سے سلوک اچھا ہوا تیرے سلوک کو کسی نے نہیں پوچھنا تم آدھے بندے نہ سلوک اچھا رکھ تم آبدی میری ماں بہن یہ نوٹ کر جاؤ بہت تیری زمان میں آنے والی میری بہن شادی ہو جائے تو اپنے خامد کی ماں کو اپنی ماں سمجھو لیکن خامدوں کے لئے ضروری ہے کہ جہاں زیادتی ہو رہی ہو وہ ماں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے تو اگر یہ خاموش ہیں تو یہ خاموش ہیں تو اس کی ماں اخلاقی طور پہ یہ کہے کہ نہیں جانا تو نے اپنے ماں پہ کے گھر ہے ماں پہ ہو کے گھر ہے ویسے اخلاقی طور پہ کبھی ہو گیا وغرنہ اس کی بیوی اپنے سغے باپ کی اطاعت سے نکل کے بھی اس کی اطاعت میں آ چکی یقیناً استمہید میں اور بہت کچھ آپ کو سمجھنے سیکھنے کے لیے نہ بھی ملے تو کم زکم دل سے یہ تو آواز ہا رہی ہوگی کہ کام وابا ہی خراب بولیا کرو میں جتو کسے بندے نو مخاطب کرتا ہوں مطلب نہیں ہوں یہ خطیب نو اجازت مسئلہ سمجھو جمعہ دوران میں کسے نو کھڑا کر کے کبھے دو رکھتا پڑھیں کبھے نہیں وہ جمعہ چاہ کے چال پڑھ خطیب نو تا نو بتا ہے کہ جمعہ پہل لڑا 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 سمجھو مقام سمجھو نالے سارے میرے ساتھی بیٹھے ماشاء اللہ الحمدللہ میرے پائی بیٹھے تے جمعہ تانو بزرگان تا ہمیں تھوڑا بہت رکھ رکھ جمعہ سلطان میں بات یہ کر رہا تھا کم کم ووقھ تو یہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آواز میں نے چیک کر وائی ہے اوپر پوری جاتی ہے ماشاءاللہ آواز پوری جاتی ہے اور یہ بھی اطلاعات ملتی رہتی ہے کہ خواتین بڑی توجہ سے بیٹھیں قسم ہم خود اس کی خیریں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے بڑی ساری باتیں شیئر ہوں گی بگڑے ہوئے گھرانوں کے لوگوں کو لے کے ہیں جن گھروں میں مسائل ہیں مہم چلا دیں کہ آؤ جمعہ بہتر مہم چلائیں اور جن کے گھر کے اندر مسائل ہیں انہیں لے کے آئیں یہاں کتنے سارے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں جن کی آنکھیں بھارہیں دوران جمعہ کسی کو اپنی کوئی زیادتی بھی آدھ آگئی ہوگی اور کسی کو ویسے خدا کا خوف آگیا ہوگا یہ باہر تک ٹوٹیوں تک یہاں بورچی خانے کی دروازے تک مجھے ایک ایک بندہ نظر آ رہا ہے انتہائی توجہ سے آپ نے سنا ہے اللہ آپ سب کو عباد رکھے اللہ آپ کو دنیا آخرت کی تمام عزتوں سے نوازے نمازیوں کا خیال کیا کریں ایک دوسرے کا لحاظ کیا کریں اس مرکز کے لیے دعا کیا کریں اللہ اسے عباد فرمائے تا قیامت اللہ شادہ فرمائے اسے عباد کرنے والوں کو عباد کرے دنیا عباد کرے آخرت عباد فرمائے نسلیں عباد فرمائے جمعے سے بڑا اجتماع اتنا روحانی کسی کانفرنس میں نہیں رکھا جا سکتا اور جتنا ہم اسے کامیاب کریں گے یہ تھوڑا جتنا یہ اہم ہے جتنا یہ فرض ہے جتنا اس کا عجر ہے جتنا اس کی تربیت کا اثر ہے یہ پورے ہفتے کی تمام تر عبادتوں پہ بھاری ہے دورانیاں جس میں آپ بیٹھ کے خطیب کی بات سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کمیاں کو تہیاں معاف فرمائے سبحانہ ربی کر رب العزتی مجسی سکھو سبحانہ رب العزتی یہی تو میں نے بسم اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ یہی تو میں نے ارشاد خطبہ ارشاد فرمایا ہے زیادتی زیادتی ظلم ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس دو بندے کیس لے کے آتے ہیں یہ ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ لیکن جو باطل پہ ہوتا ہے اس کے پاس دلیلیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں اور بات منوانے کا ڈھنگ اس کو زیادہ آتا ہو یا اس کی کچھ میرے ساتھ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات زیادہ کھل کے کر لیتا ہے اب قرآن مجید کی یہ آیت آئی تھی کہ رسول جو فیصلہ فرما دے تمہیں ناغوار بھی ہو تو اسے قبول کرلو اسے حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کا مثلا ایک مرلے پہ جگڑا ایک نے کہا میرا دوسرے نے کہا میرا اے کہہ رہا تھا میرا ہے بی کہہ رہا تھا میرا اصلا وہ اے کا تھا بی کا نہیں تھا لیکن بی نے ذرا کھل کے باتے کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے جس کا نہیں تھا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا اور دوسرا اس سے محروم ہو گیا شریعت کے حکم کے تاحت تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ فیصلہ مان لے لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جان لے جس کے حق میں میں نے فیصلہ کیا وہ حق اس کا نہیں تھا اس کے لیے وہ میں نے بھی دیا ہے تو دوزخ ہے آگ ہے انگارے ہیں لوگوں بجھ جانا اپنی زبان کی چالاکی سے اپنے تعلق سے اپنی کمونیکیشن اور اسوسییشن سے میری مجلس میں آ کر کے اپنے بارے فیصلہ کروا لینا کسی دوسرے کے حق میرا کہہ دینا اس نجائز کو جائز یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے لوگوں کا کہ ماں اپنی جگہ ہے لیکن اس کے کہنے سے نجائز جائز جائز نہیں ہو جاتا اس کے کہنے سے نجائز جائز نہیں ہو جاتا شریعت کے اندر ابھی اگلے جمعوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کس حد تک واضح کنفرم معلومات ہیں اور اللہ نے اور میں آپ کو یہ گارنٹی بھی دیتا ہوں حدیث کی باتیں ہیں حضور کی باتیں آپ انہیں اپنائیں گے آپ کی زندگی جنت بنے گی انشاءاللہ ماں کو سمجھانا چاہیے یہ ماں کی نافرمانی کی بات نہیں ہوتی ان کی اصلاح کی بات ہوتی ہاں ان کی اصلاح کے لیے اسلوب اور ہوتا ہے بیگم کی اصلاح کے لیے اسلوب لیکن غلط کو غلط کہا ضرور جاتا ہے کس طرح تھا اسلوب اس کے لیے حضور کیا پسند فرماتے تھے آئے گا انشاءاللہ آگلے جمعوں میں سبحانہ ربی کا ربی رزتی امہ یصف ہوں